آئیے اب ذرا کچھ ان صحابہ کے واقعات جانتے ہیں کہ جنہوں نے اس اتعاق و اتباع کے سفر کو تیک کرتے کرتے حضور کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے اس محبت کے درجے کو پا لیا تھا اور پھر محبت والی اتباع کیسی تھی کچھ وہ واقعات سنتے ہیں قاضی ایاز اپنی شفاہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت بلال مدی اللہ تعالیٰ انہوں کے مثال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ پکار اٹھیں ہائے افسوس بلال آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں وہ کہنے لگے ارے افسوس کیوں کرتی ہو خوشی مناؤ میں اپنے یار سے ملنے جا رہا ہوں وہ جس ملاقات کا برسو یہاں انتظار تھا تڑپتا رہتا تھا اب تو وہ ملن کی گھڑی آئی ہے کیوں ہائے افسوس کہتی ہو بس وہ دیکھنے کی بات تھی وہ زوجہ اپنے محبوب کو اپنے سے بچھڑتا دیکھ کر افسوس کر رہی تھی اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے محبوب سے ملاقات کی گھڑی کا انتظار کر رہے تھے حضرین اگرامی ایک اور عاشق کا قصہ سنیے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں قاضی ایاز شفاہ شریف میں لکھتے ہیں کہ امام مالک مدینہ منورہ میں جانور پر سوار ہو کر نہیں سفر کرتے تھے امام مالک مدینہ منورہ میں جانور پر سوار ہی نہیں کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ جس سرزمین میں میرا محبوب آران فرما ہے جس سرزمین میں میرا محبوب تشریف فرما ہے اس سرزمین کی مٹی کو کسی جانور کے کھروں سے بامال کرو وہ عمر بھر مدینہ منورہ میں کسی جانور پر سوار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ پیدل چلنا پسند کرتے تھے ایک صحابی زید نام تھا وہ غزوات میں معروف تھے اور بڑے عظیم شان تیر انداز تھے اور وہ اپنی کمان کو عمر بھر جتنے غزوات میں اٹھائی وضو کے بغیر ٹچنی کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مجاہد ہیں غزوات میں آپ اپنی کمان کو وضو کے بغیر کبھی نہیں اٹھاتے اس کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے خبر ملی ہے کہ اس کمان کو میرے مصطفیٰ نے چھوا تھا تب سے میں کبھی وہ غزو اس کو نہیں اٹھاتا ایک صحابی کی بالوں کی لٹ لمڈی تھی اور زمین تک جاتی تھی کسی نے پوچھا کٹواتے کیوں نہیں کہنے لگے میں چھوٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو چھوا تھا اب ان کو کٹوایا نہیں جاتا یہ مرتے دم تک میرے ساتھ رہیں گے اور یہی ہوا کہ آپ کا وصال ہوا اور وہ لمبی لٹ کے ساتھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل فرمایا اور پھر اس محبت کے درجے کو اطاعت و اتباع نے پایا آپ کیا کرنا ہے